اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں جی آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج نئے دن کے ساتھ ایک نئے ولوگ کا سٹارٹ کرتے ہیں اب میں صفائی کہہ رہی ہوں گھر کی یہ کچھی جگہ رہے گی پاکی صفائی میں نے کہہ لیے تو یہاں سے میں نے سوچ اپنے ولوگ کا بھی سٹارٹ کر لیتی ہوں اور ادھر میں کچھ جگہ ہے تو اس لئے دھول مٹی زیادہ اڑتی ہے پانی ڈال رہی ہوں پہلے اس سے یہ ہوگا کہ مٹی زیادہ نہیں اڑے کی اور آرام سے جھڑو لگ جائے گا اس سائٹ پہ ابھی اتنی زیادہ دھوپ بھی نہیں ہے جب میں نے جھڑو لگانا سٹارٹ کیا تھا تو پیچھے جب آپ کو دھوپ نظر آ رہی ہے یہ بھی نہیں تھی یہاں تک پہنچے پہنچے دھوپ بھی آ گئی ہے جلدی سے فٹا فٹ سے میں یہاں سے جھڑو لگا لیتی ہوں تاکہ دھوپ آنے سے پہلے ہمارا سارا کام ہتم ہو جائے اچھا میں نے یہاں پہ آپ سب کا شکریہ دا کرنا تھا آپ لوگ اتنی زیادہ میری ویڈیوز کو شیئر کرتے ہو تو اسی طرح میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ ہمارے فیفٹی کے جلدی سے سبسکرائبر کمپلیٹ ہو جائیں اور جتنے بھی نئے سبسکرائبر آئے ہیں آپ سب کو میں ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل پر اور اسی طرح میرا ساتھ دیتے رہیے گا اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں یہاں پہ تقریبا میرا سارا جھڑو لگ چکا ہے جلدی جلدی میں نے سارا جھڑو لگایا ہے اور یہ جو ابھی ہے کچھرا جمع ہوا ہے اس کو میں ڈالتی ہوں میں ڈس بین میں اس کو پھر امی باہر پھینکے آئیں گی تو یہ ساری ہماری صفائی یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں اتنا اچھا لگتی اتنی اچھی لگتی نا یہ جگہ جب بلکل صاف ہو جاتی ہے کچھے گھر بہت اچھے ہوتے ہیں جو کچھا سہن ہوتا ہے نا اور یہاں سے جھڑو لگانا بھی بہت اچھا لگتا ہے مجھے جب مٹی کی حشبو ہوتی مجھ وہ بہت زیادہ پسندیں جب میں پودوں کو پانی ڈال رہی ہوں یہاں پہ پہلے جھڑو لگایا تھا اور سسٹر کہہ رہی تھی کہ میں سیکنڈ ٹائم پہ نا فرش دوں گی تو پائپ سے ڈال دیں گے کہ میں ان کا چلو ابھی ڈال دیتی ہوں سارے سوکے میں تو ابھی پانی ڈال دیتی ہوں بعد میں پھر ڈال لیں گے شام میں اس کے بعد مجھے ایک پارسل ریسیو ہوا ہے یہ یہ میری سبسکرائبر ہیں انہوں نے مجھ بجوایا ہے تو اس کو میں کھول لیتی ہوں دیکھتی ہوں اس میں کیا ہے انہوں نے میرے لیے کچھ گفٹ سینڈ کیا ہے تو میں اس کو کھول کے دیکھتی ہوں کہ اس کے اندر کیا ہے اچھا میں یہ سیزر لے کے آئی ہوں ابھی اس کو میں کارتی ہوں اور آپ کو بھی دکھاتی ہوں مجھے نہیں پتا اس میں کیا ہے آپ لوگوں کو کتنی محبت کرنے کا بہت بہت شکریہ اتنا پیار کرتے ہیں آپ سب لوگ مجھ سے کہ ہر ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن مجھے کوئی نہ کوئی گفٹ ریسیو ہو رہا ہوتا ہے شادی کے لیے تو سب کا بہت شکریہ آپ لوگ اتنے میسیجز مجھے آئے ہوئے ہوتے ہیں ہم نے آپ کو گفٹ سینڈ کرنے تو بہت بہت شکریہ آپ کا اور میں کسی سے نہیں کہتی کہ مجھے یہ چیز بھیجیں وہ چیز بھیجیں جس کا دل کرتا ہے خوشی سے جو بھیجتے ہیں میں نے تو انہیں بھی منع کیا تھا لیکن یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں میں نے بھی جوانا ہے تو سب سے پہلے یہ میرے ہیسے شوزیں جی ہاں یہ بہت ہی مزے کہ پیارے سے سینڈل ہیں گولڈن کلر میں بہت ہی حسین لگ رہے ہیں اور اب دیکھتے ہیں میرے پاؤں میں آتے ہیں یعنی آتے ہیں یہ پہن کے میں چیک کرتی ہوں لیکن بہت ہی حبصورت ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے اتنی پیار محبت سے یہ مجھے بھیجا ہے تو اس کا بہت شکریہ اور اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ اور کیا ہے اس میں اس کے اندر ہے جی ایک عدد یہ والا ڈریس جو بہت ہی حبصورت کلر ہے ریڈ کلر ہے اس کا یہ دیکھیں اتنا مزک کلر ہے ریڈ کھلاوہ کلر ہے اس کا اور اس کے اوپر یہ ساری کڑھائی ہوئی ہے تلے کی کڑھائی ہے اس کے اوپر نیچے پارٹر بنے ہوئے ہیں اس طرح سے اور اوپر اس کے گلہ بھی بنے ہوئے بہت ہی حبصورت ہے بہت اچھا لگا آپ نے یہ گفٹ سینڈ کی ہے اس کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کی اس محبت کا بہت شکریہ اور اتنے دور سے آپ نے مجھے بجوائے میرے ہیسے کراچی سائٹ پر یہ رہتی ہیں جگہ کا نام کچھ عجیب سا تھا اب میرے ذہن میں نہیں آرہا اور یہ اس کا دپٹہ ہے بازو اور ہاں میرے ہیسے دپٹہ ہے اور بازو ہے اور بیک سائٹ والی وہ کمیز کا کپڑا ہے اور یہ فرنٹ سائٹ ہے اس کی تو جب میں پہنوں گی تو انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گی اور بہت ہی حبصورت انشاءاللہ میں یہ درزن کو دے کے آنگی سٹیچ کروانے کے لئے اور پھر اشادی کے بعد انشاءاللہ میں پہنوں گی اور میں آپ کو نا سینڈل ایسے پہن کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح کے اچھا یہ دیکھیں اس کے نیچے یہ جو موٹی سے ہے نا یہ بہت پیارے لگ رہے ہیں موٹی تو نا یہ سٹون سے ہیں گولڈن کلر میں یہ بہت ہی حبصورت لگ رہے ہیں اور میں یہ پہن کے بھی چیک کرتی ہوں آپ کو بھی دکھاتی ہوں کہ یہ پہنے میں کیسے لگتے ہیں اور ان کا کلر بہت پیارا چم چم کر رہے ہیں صحیح میں نے ابھی سینڈلز وغیرہ شوز لیے نہیں ہیں تو یہ ابھی آ گئے ہیں گولڈن تو گولڈن میں پھر نہیں لوں گی کوئی اور کلر لے لوں گی کیونکہ ابھی میں نے اس طرح کی کوئی بھی شاپنگ نہیں کی اور اب انشاءاللہ جاؤں گی مرکیٹ تو پھر شاپنگ بھی کریں گے نشوز وغیرہ لوں گی سرطیوں کے لیے ہی اور یہ پہنے میں بھی بہت پیارے لگ رہے ہیں دیکھیں اور اس کے ساتھ ریڈ سوٹ یہ جو نرمج بجوائی ہے یہ میں پہنوں گی اور اس کے ساتھ میں یہ والے سینڈل پہن کے ریڈ نیل پالش لگا لوں گی تو بہت پہنے مجھے پاؤں پہ پالش بہت اچھی لگتی ہے اور یہ دیکھیں دھوپے کس طرح چمک رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا بہت اچھا لگا مجھے اور ان کے چینل کا لنک بھی میں نیچے ڈسکرپشن میں لگا رہی ہوں ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے تو آپ نے ان کے چینل پہ جانا ہے اور ان کو سبسکرائب کرنا ہے اور ان کو بہت سارا سپورٹ کیجئے گا جتنا ہو سکے ان کو سپورٹ کریں اور ان کی بہت اچھی اچھی ویڈیوز ہیں ولوگ بناتی ہیں یہ بہت اچھے تو لنک میں نیچے ڈسکرپشن بوکس میں لگا رہی ہوں تو آپ لوگ جائیں اور ان کو فولو کریں کیونکہ یہ بہت اچھی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے یہ ان کے بولنے کا انداز بہت اچھا ہے ان کے ولوگ بہت اچھے ہیں میں نے دیکھے ہوئے ہیں ان کے ولوگ سے پہلے بھی میرے حال سے میں نے ان کو شاؤٹ آؤٹ دیا تو پلیز آپ لوگ جائیں ان کے چینل پہ بھی ان سب لوگوں کا بہت شکریہ جو میرے لیے کچھ نہ کچھ بجوار رہے ہیں اتنے دل سے آپ لوگ بجوارتے ہو سب کا بہت شکریہ امینے بھرطن دوئے ہیں تو یہ بھرطن ابھی میں یہاں چرپائی پہ سارے رکھتی ہوں سوکنے کے لیے جب سوک جائیں گے تب کچھنے میں رکھیں گے اچھا مجھے نا سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ برائیڈل ڈریس جو ہے نا وہ رینٹ پہ لے لیں رینٹ پہ یہ ہے کہ جس ایریے میں ہم لوگ رہتے ہیں ادھر رینٹ پہ نہیں ملتا کوئی بھی سوٹ اس طرح سے اور اگر کوئی مل بھی جائے تو میری کزن کی شادی تھی میں آپ کو بتاتی ہوں تو انہوں نے نا یہاں پہ برائیڈل ڈریس سوچا کے رینٹ پہ لے لیتے ہیں تو انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ نا برہات والے دن صبح ہم لوگ دیں گے تو جب وہ لوگ گئے لینے کے لیے تو وہ ڈریس جب لے کے آئے گھر میں انہوں نے کھولنے بھی نہیں دیا صبح صبح آپ کو پتہ ہے پھر جلدی ہوتی ہے تو وہ جلدی میں لے آئے گھر آکے دے تیرنا بھی گندہ ڈریس تھا مطلب پہننے کے قابل بھی نہیں تھا اس طرح گھرے تھا پھر انہوں نے نا ولیمہ کا ڈریس پہن لیا تھا برات پہ تو پھر اس طرح ہو جاتا ہے یہاں پہ صحیح دیتے نہیں ہیں اور اگر پہلے تو ملتا ہی نہیں ملے تو پھر صحیح دیتے نہیں اور راول پنٹی سے ملتے ہیں تو وہ بہت دور ہے واضح لے کے آنا پھر لے کے جانا بہت مشکل اگر گھاڑی پہ وہاں پہ جائیں سات آٹھ ہزار پہ گھاڑی والا لے لیتا ہے تو لے کے آؤ پہلے پھر دے کے جاؤ تو بہت زیادہ پھر اس طرح بھی ایکسپنسف پڑ جائے گا تو اس سے بہتر ہے میں سوچری میں اپنا لے لوں اور آپ لوگ بھی بس دعا کریں اچھے ویوز آئیں اور میں اگر کسی سے کچھ ادھار لے کے بھی اپنا ڈریس لیتی ہوں تو میں بعد میں اسے واپس کر سکوں اتنی میری انکم آج ہے یوٹیوب سے آپ لوگ میرا ساتھ دیتے رہیے گا اسی طرح اور تاکہ میں کچھ اچھا کرنا اور سب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ شادی میں تو اتنا حرچہ نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا شادی میں حرچہ شاہد آپ لوگ کو گھر کیسے کی شادی نہیں ہوئی ہوگی تو اس لیے آپ کو پتہ نہیں ہے شادی کا کتنا حرچہ ہوتا ہے مطلب شادی کی پہلے چیزیں پوری کرو پھر شادی کا کھانا میں ظاہر سی باتیں گیسٹ وغیرہ تو آتے ہی ہیں دو تین دن تو شادی کے ہوتے ہی ہوتے ہیں بھرات کا دینے تو اس کا کھانا وغیرہ ہوگا پھر جو بھرات دینے کے لیے آئیں گے ان کے لیے چائے وغیرہ ہوتی ہیں مٹھائی ہوتی ہے تو بہت زیادہ حرچہ ہوتا ہے اور جب کوئی کو مانے والا نہ ہونا میرا کوئی بھی نہیں ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے اس طرح کرنا سب کچھ رینج کرنا بہت مشکل ہے اور اکیلی عورتوں کے لیے تو بہت زیادہ مشکل ہے لیکن اللہ پاک پہ سب چھوڑ دیا انشاءاللہ جو بھی ہوگا بہتر ہوگا اور یہ روم کولر ہم نے کمرے سے نکال دیا ہے آج کیونکہ اب اتنی زیادہ گرمی بھی نہیں رہی اسے صاف کر کے اوپر شاپر لگا کے رکھ دیئے تاکہ یہ گندہ نہ ہو کیونکہ نا مٹی وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ اڑ کے یہاں پہ اسی لئے ہم نے شاپر لگاتی ہے اوپر سسٹر یہاں پہ فرش دھو رہی ہے وہ صبح مجھے کہی رہی تھی شام میں میں نے دھونے تو صفائی نہ کرو پھر میں نے صفائی کر دی تھی صبح لیکن ابھی پھر بھی تھوڑا بہت گند بن جاتا ہے مٹی اڑ کے بہت زیادہ آتی ہے تو اس لئے وہ ابھی فرش دھو رہی ہے ہمیں گندم صاف کر رہی ہیں آج ہم نے فل صفائی والا ڈے منایا ہے گھر میں اور یہ آٹا ہتم ہوئے تھا تو گندم صاف کر کے یہاں پہ ہمیں ڈال رہی ہیں چرپائی پہ اب یہ مشین پہ بجھوانا ہے آٹا پسوانے کے لئے اور اس ٹائم پہ اتنی ساتھ مجھے بوک لگ رہی ہے آج دن میں بھی کھانا نہیں کھایا دن میں دل نہیں کر رہا تھا صبح ناشتہ لیٹ کے صبح اٹھ جاتی ہوں لیکن صبح صبح پھر ناشتہ کو دل نہیں کرتا تھوڑ لیٹ ناشتہ کر رہی ہوں کیوں میں سوچ رہی ہوں فرائز وہیں اپنا لیتی ہوں تو ابھی آلو میں لے کے آتی ہوں اور ان کی کٹنگ کرتی ہوں آلو بھی ہم لوگوں نے کل ہی منگوائے ہیں کیونکہ سارا راشن ختم ہوا ہے تو اب کل پرسو تک انشاءاللہ راشن بھی لے کے آئیں گے گھر کا اور آلو میں سوچ رہی ہوں زیادہ میں فرائز بناوں گے کیونکہ سسٹر فرائز دھو رہی تھی اسے بھی جب زیادہ کام ہوتا ہے تو بھوک لگ جاتی ہے تو میں نے سوچا سب کے لیے بنا لیتی ہوں امیہ سسٹر اس کے بچے سب کے لیے بناتی ہوں اور آلو بیچ میں زیادہ تر حرابی ہیں تو اس میں سے نکلے گا ابھی اتنا کچھ نہیں تو ابھی میں ان کو لے کے جاتی ہوں اور ان کو وہ واش تو میں بعد میں کرتی ہوں جب اوپر سے سارا چھلکا اتار لیتی ہوں اس کے بعد واش کرتی ہوتی ہوں کیونکہ پہلے واش کرو تو دوبارہ بھی پھر کرنے پڑتے ہیں تو پھر میں ایک دفعہ ہی سارا ان کو پیل آف کر لیتی ہوں اور اس کے بعد پھر میں پائپ بھی پاس ہی ہے چھوری لے کے آتی ہوں کہ چند سے ادھر سے دھو لیتی ہوں مجھے بہت مشکل لگتا ہے ادھر بیٹھ کے کام کرو پھر وہ ادھر جاؤں دھو کے لے کے آؤ جو پاس ہی پانی میں نے کہا چلو جلدی جلدی میں ان کو کر لیتی ہوں اور ادھر سے ہی دھولوں گی تو ابھی ایک پلیٹ بھی لے جاتی ہوں ساتھ جس میں میں اس کے چھلکے واہرہ ڈالوں گی اور اس میں ڈال کے پھر بعد میں ریسپن میں ڈال دوں گی تو میں جلدی سے یہاں پہ ان کو پیل آف کرتی ہوں اور اس کے بعد پھر آپ کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میری سسٹر جو ہے نا وہ صحیح رگڑ رگڑ کے دور یہ فرش کو ہر ٹائم نہ صفائی کرتی رہتی ہے اس کو صفائی بہت اچھی لگتی ہے مجھے بھی لگتی ہے لیکن زیادہ کرتی ہی میری سسٹر یہ اور ہر دوسرے تیسرے دن فرش دھو دیتی ہے فرش بھی کافی بڑھا ہے تو ابھی امی نے ابھی منع کیا تھا کہ آج نہ دوت کے جنے حیر دھو لیتی ہوں ساری مٹی ہے تو کمرہ بھی ابھی دھویا ہے اور باہر سے فرش بھی دھو رہی ہے اور خود بھی اتنی کمزور سی ہے نا کہ آپ کو میں دکھاؤں تو آپ کہیں گے یہ تو ہوا سے اڑ جائے گی اسی ہے کمزور سی لیکن کام بہت زیادہ کرتی ہے زیادہ کام میری سسٹر ہی کرتی ہے آپ لوگوں نے بھی بلوگ میں دیکھا ہی ہوگا اور میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی میں فرائز کٹنگ کر رہی تھی آلو کٹنگ کا فرائز کر رہی ہوں آلو کٹنگ کر رہی تھی اور یہ فرش دوری اور امینہ وہاں پہ گھندم صاف کر رہی تو آلو جتنے بھی تھے ان تھپ کو میں نے پیل آف کر لیا ہے یہاں پہ ابھی میں ان کو واش کٹنی ہوں اور واش کرنے کے بعد یہ چھلکے جو پڑے میں ان کو ابھی میں اٹھا کے پہلے لے کے جاتی ہوں ڈس بین میں پھینکے آتی ہوں کیونکہ میں ابھی کورا پھینکنے جائیں گی تو پھر یہ بھی لے جائیں گی ساتھ ہی تو یہاں پہ سارے میں نے فرائز کٹنگ کر لیا ہے اور جب میں نے کٹنگ کر لیا ہے تو میں کچن میں آکے میں نے دیکھا کہ آئل ہتم ہوا ہے یہ دیکھیں بوتل ساری ہماری خالی محالی پڑی ہوئی ہے تو اس کو اب مجھے سمجھ نہیں آرہی کیا کروں ساتھ والے گھر سے اگر لے کے آؤں تو اتنا زیادہ آئل لے کے آنا بھی اچھی بات نہیں ہے اگر کوئی تھوڑی بہت چیز ہتم ہو جاتی ہے ہماری ہم ان سے لے لیتے ہیں پھر جب راشن آتا ہے تو ایک دوسرے کو واپس کر دیتے ہیں لیکن ان کو امی کے لیے پانی ڈال کے نمک ڈال کے رکھتو کل آئل منگوائیں گے تو پھر بنا لینا ابھی نہ بناوں تو بس دیکھتی ہوں اب ان کو میں رکھی دیتی ہوں کیونکہ آئل نہیں ہے تو اب کوئی اور حل نہیں ہے تو بس یہ تھا آج کا ولوگ اپنے ولوگ کو ادھر یہ اینڈ کرتے ہیں نہیں تو بہت زیادہ لمبا ہو جائے نا ہے ولوگ آج کا اور یہاں پہ پھر رات ہو گئی تھی کھانا مہرہ ہم نے کھا لیا ہے باہر بیٹھی ہوئی تھی ابھی کمرے میں جاتی ہوں لائٹ نہیں ہے اس لئے باہر بیٹھی ہوئی تھی تھوڑا تھنڈی ہوا چل رہی تھی تو ادھر بیٹھی ہوئی تھی اور کمرے میں جاتی ہوں اور یہ چھوٹا سا میرا ولوگ تھا یہ آپ کیا آپ سب کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے ہیں اور آپ سب کا بہت 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 شکریت پیار کا اتنی محبت کا اور انسٹاگرام پہ اگر فولو نہیں کیا تو وہاں آپ مجھے فولو کر لیں اس کا نام میں نے اوپر منشن کیا ہے تو وہاں پہ آپ لوگ مجھے فولو کر لیجئے اور پلیز میری ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں تو یہاں پہ لائٹ بھی آگئی ہے اور ہم لوگ زیادہ لیٹ گئے ہیں ابھی سونے لگئے ہیں لائٹ میں نے ان کی یہ صرف ویڈیو کے لیے میں نے سوچا ویڈیو بنا لوں تھوڑی سی تو بس جی ملیں گے ایک نیکس ویلوگ میں اچھے سی ویلوگ میں جب تک کے لیے آپ اپنا بہت سرحہ رکھے گا اور مجھے اپنی ہر دعوی میں یاد رکھا کریں بہت زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں ملیں گے جی اللہ حافظ